بڑھتے ہیں دیگرہ ہم خبروں کے جانب لہور کے جوڈیچل میجسٹریٹ کی عدالت میں پی ٹی آئی کے مرکزی صادر چودری پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کرنی آئے انٹی کرپشن کی جانب سے چودری پرویز الہی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدعا کی گئی چودری پرویز الہی کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا میں انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہوں اور اس میں ہی رہوں گا اس سارے فساد کی جڑ محسن نکوی ہے مجھ پر یہ ظلم محسن نکوی کروا رہا ہے یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگ دیں گے لاہور کے جوڈیچل میجسٹریٹ کی عدالت میں پی ٹی آئی کے مرکزی صادر چودری پرویز الہی کے جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ کر لیا انٹی کرپشن کی جانب سے چودری پرویز الہی کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی جبکہ چودری پرویز الہی کی صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا میں انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہوں اور اس میں ہی رہوں گا ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سارے فساد کی جڑ محسن نکوی ہے مجھ پر یہ ظلم محسن نکوی کروا رہا ہے محمد حارون امار نمائندے ان سے مزی تفصیلہ جانتے ہیں محمد حارون کیا پیش رفت ہوئی پرویز الہی کی گرفتاری میں بلکل باکستان تاری کے انصاف کے مرکزی صدر اور سابق مزیرالہ پنجاب پرویز الہی کو جو جوڈیشن مجیسٹریٹ کے دالت میں پیش کیا ان پر ترکیاتی منصوبوں میں کیک بیک اور کرپشن کرنے کا الزام آئیت کیا گیا تھا انٹیگریفشن نے گودشتار اور ان کو گرفتار کیا تھا اور آج جوڈیشن مجیسٹریٹ ان کی دالت میں پیش کیا اس دوران وہاں پر موجود سرکار وکیل کو بتایا کہ پرویز الہی سے تفتیش درکار ہے اس لئے ان کا چودہ روز کا جسپائی ریمان دیا جائے انہوں نے اختیارات کا نجاز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو کرونا روپے کا نقصان پہنچایا ہے اس دوران ان کے وکیل نے اعتراض آئیت کرتے ہوئے کہا کہ کس کے کہنے پر مقدمہ درج ہوا مدعی کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے اس ایسی نویت کے مقدمہ میں سوئی لباس جیسے جسے کہا جاتا ہے پرویز الہی کا فرنٹ مین ہے وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے پرویز الہی کے جو فرنٹ مین جس کو کہا گیا اس کو گجنوالا کی عدالت جو ہے وہ ڈسچارج کرتے ہوئی ہے وکیل نے کہا کہ ان سے ریکوری کرنی ہے جو ادائیگیاں ہوئی ہیں اس سے متعلق کرنی ہے جبکہ بوگرز کمپریوں کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ان سے اکٹھا کرنا ہے پرویز الہی کو منظوری سے پہلے جاری کر دیا گیا تھا اس دوران دارت نے پوچھا کہ جو فرنٹ جاری ہوئے اس سے متعلق اس کا طریقہ کار کیا ہے یا کابینہ اس سے متعلق جو ہے وہ تمام بہت شکریہ بہت شکریہ محمد حارم